بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا محمدین عبدی کا رسول لکہ و صلی اللہ المبنین والمبنات والمسلمین والمسلمات آمین السلام علیکم ناظرین اکرام ناظرین اکرام آج حضرت عوض پاک رہنطلالہ کا سلانہ اور سے سلانہ دن منایا جا رہا ہے ان کا آج اسے بڑی یارمی بھی کہتے ہیں اور جمعیرات کا دن بھی ہے رحمتوں اور برکتوں والا تو لوگ جو ہے ملاد کروا رہے ہیں اللہ کی راہ میں کھانا قسیم کر رہے ہیں یہ دیکھیں بختلف مساجد سے آوازیں آ رہی ہیں ملاد کی اور ناتیں پڑھنے کی کلام پڑھنے کی اور ہمارے بہت پیارے سے کبوتر مگئی کھا رہے ہیں چلی جو ہے باجی لے کر آئیں ہیں تو پھر یہ دیکھیں یہ سارے اڑ گئے ہیں مزے کار یہ کبوتر ایک آیا ہے پرواز کر کے تو اس کے پیچھے سارے اڑ گئے ہیں تو ناظرین اکرام آج جیسا کہ آپ کو بتا رہے تھے کہ بڑی یار ہوئی ہیں حضر غوثفاق رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ کی والدہ نے آپ کو بڑھنے کے لیے دوسرے شہر میں بیجا تو آپ کی جیب میں انہوں نے چالی سے دینار جو تھے وہ سی دیئے کہ راستے میں پیدل جانا ہے کافلے کے ساتھ اور آپ کو پتا ہے پرانے معنی میں ڈاکو وغیرہ بہت ہوتے تھے جو جنگلوں میں چھپے ہوتے تھے وہ اسی طرح کافلوں کو لوڑتے بھی تھے قتل بھی کر دیتے تھے اور کوئی نصیبوں والا ہوتا تھا جو اس سے لوڑ تو لیتے تھے لیکن اس کی جان بخش دیتے تھے تو وہ صحیح سلامت اپنے گھر پہنچ جاتا تھا تو اسی طرح آپ بھی جو تھے کافلے کے ساتھ دوسرے شہر میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے تو آپ کی والدہ کی نصیب تھی کہ بیٹا جوٹ نہیں بولا ہے آپ نے تو جب کافلے والوں کو لوٹے کے لیے ڈاکو آئے سب کے پاس کچھ نہ کچھ ملا لیکن آپ کے پاس انہوں نے پوچھا کہ بچے تمہارے پاس کچھ ہے تو انہوں نے کہا ہاں ہے انہوں نے تلاشی لیے کچھ بھی نہیں ہے وہ کہتے نہیں میرے پاس ہے میری والدہ نے کہا تھا کہ کبھی جوٹ نہیں بولا ہے تو انہوں نے کہا کہ کہاں پر ہے انہوں نے کہا کہ میری جیب میں سیلے ہوئے ہیں چالی سے دینار اور آپ نے انہیں دکھائے اور کھول کر تو وہ پھر بہت متاثر ہوا ڈاکو اور پھر اس نے جو تھی ڈاکے ڈالنے سے اور چوری کرنے سے توبہ کی اور وہ مسلمان ہو گیا اور آپ کا پیروکار بنا آپ کی تعلیمات پر اس نے جو تھا عمل کرنا شروع کیا اور تمام لوگوں کا لوٹاوا مال جو تھا اس نے واپس کر دیا تو جتنے بھی ہمارے بزرگ ہیں بابا فرید ہو گئے داتا صاحب ہو گئے آپ جیسے لال شہباز کلندر ہیں جیسے عبداللہ شاہ غازی ہیں جیسے شاہ رکنی عالم ہیں جیسے بہاودین زکریہ ہیں یہ جتنے بھی بڑے بزرگ ہیں ان کے ہاتھوں پر ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد لوگوں نے ان سے تعلیمات حاصل کی کہ مسلمان ہونے کے بعد کیسے انسان اپنی زندگی گزار سکتا ہے سچائی کے ساتھ مانداری کے ساتھ محنت کے ساتھ کیسے دین کو پرفارم کیا جائے یعنی کہ نماز پڑھنا سکھانا قرآن پاک پڑھنا سکھانا یہ تمام تعلیمات جو ہے یہ ہمارے بزرگ جو تھے یہ پہنچاتے تھے اور پھر آپ لوگوں کے رویوں سے متاثر ہو کر ہندو، اسائی، یہودی تمام لوگ جو تھے وہ مسلمان ہو جاتے تھے کہ بھی ہمارے دین میں تو اتنی نئی رحم کیا جاتا جتنا اسلام میں کیا جاتا ہے کہ ہمارے بزرگ جو تھے ان کے پاس جو بھی کچھ ہوتا تھا وہ بانٹ دیا کرتے تھے اور تمام لوگوں کا بچوں کا حیال کرتے تھے تو اسی طرح یہ حضرت وصفاق رحمت اللہ علیہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں سے ہیں یہ اور آپ کا مزار جو ہے وہ بغداد شریف میں ہے تو ہم اپنی طرف سے کلمہ طیبہ پڑھ کر انہیں حدیہ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ تعالیٰ اس کا جو حدیہ ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تمام گرانے کو اور حضرت وصفاق رحمت اللہ علیہ کی روح پاک کو پہنچے آمین ناظرین آئیں آج کے بارے میں باتیں کرتے ہیں آئے سارے کبوتر ہمارے جو ہیں وہ باتوں باتوں میں میں باتیں کر رہی تھی وہ پورے کھا کے سارے اڑ گئے ہیں اب اپنے اپنے مشغلوں میں مشغول ہیں آئے آپ کو ترا تھوڑا سا کیمرہ جو ہے وہ زوم کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں وہ دور سے یہ روٹیاں کھا رہے ہیں وہ والے جو ہے وہ دانا کھا رہے ہیں اور کچھ جو ہے وہ اپنا کھانا ہمکا عمل کر کے نا تو پودوں پہ چاڑ گئے ہیں آئے آپ کو سورج بھی دکھاتے ہیں شام کا سورج خوب چمک رہا ہے آپ کو پیپل دکھائیں بھی پیپل بھی ایک اکڑ کے کھڑا ہے بغیر ہوا آنکھیں نہ کوئی اس میں جنبیش ہے نہ کوئی شور یہ دیکھیں بلکھول پودے بھی دکھاتے ہیں باقی کے پودے یہ ماشاءاللہ کیا پھیلا ہوا پودا ہے یہ دہے ایک طرف کے اب ہم آ جاتے ہیں دوسری طرف کے پودے آپ کو دکھاتے ہیں وہ کئی نراض ہی نانا ہو جائے گے ہمیں نہیں دکھایا یہ دیکھیں جناب یہ دوسری طرف کے پودے پھول بھی کھلے ہوئے ہیں صبح آپ کو دکھایا تھے کہ ہاف کھلے ہوئے پودے اب اس وقت یہ پورے پھول کھل چکے ہیں چمکتا سورج اگر آپ کو نہ دکھایا تو پھر آج کے دن کا اینڈ اچھا ہی لگے گا تو یہ دیکھیں اور درخت دیکھیں آپ بلکل ساکت کھڑے ہیں کوئی نہیں ہے ان میں ہوا وغیرہ کوئی نہیں ہے لیکن صحیح موسم سینہ وغیرہ دنیا آ رہا ہے بات صحیح چل رہا ہے جی ناظرین اکرام آج ہم صرف آئین دعا کرتے ہیں آپ نے سب پیاروں کے لئے ویسے میں آپ کو یک کے جانے کا یا باہر کے ملک جانے کا وزیفہ بتانے لگی تھی چلیں کل بتاؤں گی صبح بتائیں گے بسم اللہ الرحمن 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 دکھائی جا رہے ہیں ناظرین اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کو اپنی حفاظ میں رکھے آج کرکٹ میچ کی تو بات ہی نہیں ہوئی ہے تو پہلے ہم اپنی دعا کمپلیٹ کر لیں تو اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کو اپنی حفاظ میں رکھے اور پاکستان ہمیشہ دین دگنی اور آج اپنی ترقی کرے آمین آمین ناظرین آج سری لنکا اور انگلینڈ کے درمیان میں ایچ ہو رہا ہے ہم نے جو اپنی ٹک ٹوک والے چینل پر پرڈکشن کی ہے علم الادات یعنی نمرول جی کے حساب سے تو وہ اس میں سری لنکا اور انگلینڈ کے درمیان جو آج میچ ہو رہا ہے تو وہ انگلینڈ انشاءاللہ جیت جائے گا اس کی پوزیشن کافی مضبوط ہے تو کال بھی اسٹریلیا کی پرڈکشن کی تھی تو اسٹریلیا جو تھا بہت ہی عالی درین رانسز جیتا اور یہ ورڈ کپ کی ہسٹری کا پہلا میچ ہے کہ کوئی بھی ٹیم کسی بھی ملک کی ٹیم جو ہے وہ تین سو نو رانسز سے جیتی ہے تو یہ پہلا ورڈ ریکارڈ بن گیا ہے اتنے زیادہ رانسز سے جیتنے کا تو اسی طرح ناظرین اکرام ویڈیو کو دیکھتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ کو بہت شکریہ اللہ حافظ